اکثر جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں لیکن جب آپ ان سے بار بار ملتے رہے تو اکثر وہ نہ صرف آپ کی باتوں کو بلکہ آپ کو بھی سنجیدہ لینا چھوڑ دیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے شاید آپ کو کوئی دوست کا جاننے والا ایسا ہو جب وہ بات کرتا ہے تو بظاہر آپ اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے آپ اپنے ہی حیالوں میں گم ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد بھی کر دیتے ہیں یا کوئی ایک چھوٹا موٹا جملہ بول دیتے ہیں تاکہ اکلے بندے کو عجیب نہ لگے کہ وہ اکیلہ ہی بولے جا رہا ہے اور اگلا بندہ ایسا دنیا چھاند کی باتیں کیے جاتا ہے جیسے ان باتوں کے اسے پیسے ملنے والے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیسے آئی کہ جب اگلا بندہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اسے کوئی توجہ نہیں دیتے یا جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اصل میں جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ نے اپنا ہی مجھد بنانا ہوتا ہے آپ نے خود لوگوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ وہ آنے والے جنہوں میں آپ کی باتوں اور آپ کو کتنی اہمیت دیں گے اگر لوگ کوئی شرطے بعد آپ کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کے مجودہ دوستیں جاننے والے آپ کی باتوں پر کوئی حاصل توجہ نہیں دیتے تو یقیناً آپ ان ساتھ گلتیوں میں سے کچھ نہ کچھ گلتیاں کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنجیدہ لیں تو یہ ویڈیو توجہ سے دیکھئے اور ایمانداری سے اپنا معاظنہ ان ساتھ باتوں سے کیجئے اور ویڈیو کے آخر میں کچھ ٹپس بھی ہیں جو اس معاملے میں آپ کے بہت کام آئیں گی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں وہ ساتھ باتیں یہ ہیں نمبر ساتھ لوگوں کی گیر مجودگی میں ان کے بارے میں گٹیا باتیں کرنا اصل میں جس بندے کے سامنے آپ تیسرے بندے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اسے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ پانچ منٹ بعد جب وہ چلا جائے گا تو آپ کسی اور بندے سے اس کے بارے میں بھی ایسا ہی باتیں کر رہے ہوں گے اب جب آپ ایک دفعہ کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں تو سننے والا سنتا ہے اور شاید آپ کی باتیں سن کے ہنستہ بھی ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں آپ کتنا بڑا اور کمال کا کام کر رہے ہیں پھر آپ دوسری دفعہ کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں پھر تیسری دفعہ اور ہر بات دو چار نئے بندوں کی برائی کرتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں آپ کا ایک ایمج ڈیویلپ ہو جاتا ہے یعنی یہ بندہ بہت بڑا بکواسیہ ہے کسی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا اور نہ کسی کی گیر مجودگی میں اس کی عزت کرتا ہے البتہ آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کی باتوں پر آشاش کردھا ہے اصل میں اگلے بندے کے لیے آپ کی باتیں وقتی تفعی سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتیں نمبر چھے لوگوں کو جاج کرنا یعنی لوگ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں یا ویسے ہی دوسروں کے بارے میں اپنے من پسند مفروضے قائم کرنا اور انہیں ویسا ہی سمجھنا اصل میں جس بندے کو آپ جاج کرتے ہیں اسے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے لیکن جس طرح آپ دوسروں کو جاج کرتے ہیں اس سے آپ کی اپنی ذہنیت کا پتہ ضرور چال جاتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو کسی بچوں والے رسالے میں میں نے کھانی پڑی تھی کہ ایک آدمی ایک دکان پر جب بھی کوئی گاہ کھاتا تھا تو وہ اس سے کہتا تھا کہ چیز آگے بڑھ کے خود اٹھا لے اور پیسے اسے دے دے اور ایک آدمی کو ہمیشہ اس پر بہت گصہ آتا کہ یہ چیزیں خود کیوں نہیں دیتا اور ایک دفعہ وہ آدمی دکان دار پر گصے بھی ہوا اگلی دفعہ جب یہ آدمی دکان پر گیا تو دکان دار نے لاتھیوں کے سہارے بڑی مشکل سے اسے خود ہی چیزیں دیں اصل میں دکان دار اپاہش تھا تو حقیقت جاننے بغیر لوگوں کو ہامہ جاج کرنا اچھی بات نہیں اگر لوگ محسوس کریں کہ آپ انہیں جج کر رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو اگنور ہی کریں گے نمبر پانچ باتوں میں منفی پہلو نکالنا جب دوسرے لوگ آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں تو آپ فوراں کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال لیتے ہیں اور ساری مصبت باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ فنان آدمی نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی منفی وجہ سامنے لے آتے ہیں کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو یقیناً کوئی اپنا امفاد ہوگا اگر لوگ آپ سے کوئی مشورہ مانگیں یا خوصلے کے لیے ہی ایک بات شروع کریں تو آپ منفی باتوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں نمبر چار آپ اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں اصل میں یہ ہمارا قومی فریضہ بن چکا ہے ہر بندے کی اپنی شکائطیں ہیں اور اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا اگر آپ لوگوں کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا آپ کے موہ پہ کوئی نہ کوئی شکائط ہی رہتی ہے جیسے پچھلی دفعہ مالٹوں میں تھوڑے بیج نکلتے تھے اس دفعہ زیادہ نکل رہے ہیں تو یقیناً لوگ آپ کو آپ کے مالٹوں سمیت اگنور کرنا شروع کر دیں گے نمبر تین آپ جھوٹ بولتے ہیں فرد کیجئے آپ اپنے کسی دوست کو کسی تیسرے بندے کی کوئی بات بتاتے ہیں جس میں آپ صرف نوے فیصد جھوٹ بولتے ہیں اصل میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دس فیصد جھوٹ بولتے ہیں یہ نوے فیصد اب دو دن بعد یا ایک ہفتے بعد آپ کے دوست کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے اس سے کچھ پایا تھا یا گلت بیان نہیں کی تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دوست دوبارہ آپ کی باتوں کو اتنا ہی ایتھینٹک سمجھے گا جتنا پہلی دفعہ سمجھا تھا اصل میں جتنے زیادہ جھوٹا بولتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کی اہمیت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے آپ باتوں باتوں میں لوگوں کو پتا نہیں کیا کہ ابدا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن چاہے ہفتہ گزرے یا مہینہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے یا کسی سے باتوں کے دوران اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ آپ نے ان سے جھوٹ بولا تھا اور بات کا کوئی اپنا ہی ورجن بیان کیا تھا لہٰذا اگلی دفعہ وہ آپ کی باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن یقین اپنی مردی سے ہی کرتے ہیں نمبر تین اپنی رائے کو حقیقت بنا کے پیش کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں میں بڑے بڑے بلندر ماتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں فرض کرتے ہیں اور پھر انہیں ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہی حقیقت ہے چونکہ ہر بندہ آپ کے اس ٹیچر کی طرح نہیں ہوتا نمبر ایک آپ جو کہتے ہیں وہ حد نہیں کرتے پہلے آپ تین گینٹے دوسروں کی برائی کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں دوسروں کی باتیں کرنے کا فائدہ تو اصل میں آپ کے یہ کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں لوگ چھوٹے اور مکار رویوں کو بہت جلدی بامپ لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں پر توجہ دیں تو ان کے ساتھ محلس رہیں اگر وہ کوئی گلت کام کر رہے ہیں جس سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے تو بڑے حلوس سے مشورہ دیجئے کہ کیسے یہ کام ان کے لیے صحیح نہیں ہے لوگوں کو مشورہ دیتے ہوئے چاپلوسی کی بجائے امانداری کا مظاہرہ کیجئے بات ان کے دل کو لگے گی تو وہ خود ہی آپ کا حلوس محسوس کر لیں گے اور آپ کو بھی عزت اور توجہ دیں گے البتہ اس قسم کی مانداری کا مظاہرہ کرنے سے گریز کریں کہ جب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ کیسا لگ رہا ہوں تو آپ آگے سے کہیں قسم سے انتہائی بات صورت لگ رہے ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو قربات بتاتے ہیں تو یہ حیال رکھئے کہ وقت آنے پہ آپ اپنی بات کو ثابت بھی کر سکیں امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی تھی تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ